دریاں جو اس طرح سے دریاں کے کنارے عباد کیا گیا تھا کہ ایک طرف سے یہی دریاں اس کی حفاظت کیا کرتا تھا تاریخ کے اوراک پر نظر ڈالیں تو یورپ کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سترمی صدی میں کورا شمالی میں شدید سردی پڑی تھی جس کا اثر لندن کے اس دریاں پر بھی پڑا تھا اور یہ دریاں منجمد ہو گیا تھا اگر ہم اس دریاں کی سترمی صدی کی پینٹنگز کو بھی دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس منجمد دریاں پر سرمائی بزار لگا کرتے تھے سترمی صدی میں سورج پر ہونے والی سرگرمیوں میں کمی کا مشاہدہ کیا گیا تھا اسی مشاہدے کی وجہ سے یورپ کے اس سرد ترین دور کو ماؤنڈر منیموم کا نام دیا گیا تھا کہتے ہیں کہ اس وقت صرف یہ دریاں ہی منجمد نہیں ہوا تھا بلکہ بہیرہ بالٹک بھی جم گیا تھا شمالی یورپ میں فصلے تباہ ہونے لگی تھی اور کہتانہ شروع ہو گئے تھے اس دریاں کے بارے میں کچھ دلچسپ فقائی کی بھی بات کر لیتے ہیں اس دریاں میں بہلی جہازوں کی آمد و رفت کے علاوہ کشتیاں بھی چلتی دکھائی دیتی ہیں دنیا کی پہلی عبدوز اسی دریاں میں بارہ سے پندرہ فٹ نیچے اتاری گئی تھی یہ دریاں تین سو چالیس کلومیٹر طویل ہے جو انگلینڈ کا سب سے طویل دریاں ہے لندن شہر کی خوبصورتی کو چار چان لگا دینے والا یہ دریاں لندن شہر کی اہم تجارت اور ٹرانسپورٹ کا ذریعہ رہا ہے جس سے اس شہر نے کافی ترقی کی یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انگلستان کے اس ترقی شہر لندن کی شہرت کی وجہ یہی دریاں بنا تھا یہ ستروی صدی کی بات ہے جب تجارتی بحری جہاز لندن شہر میں فروخت کے لیے تمام قسم کا سمال لے کر پہنچنا شروع ہوئے تھے چائے رشم اور مسالے مشرق سے یہاں آتے رہے چیننگ کیربین سے لائی جاتی رہی جبکہ نوروے سے لکڑی اور سویڈن سے خام لوہا لائی جاتا رہا برطانیہ میں بات ترین سردی کا موسم پندرہ سو پچاس سے سترہ سو پچاس کے دوران رہا اور ان دو صدیوں میں یہ دریاں اکثر سیاہوں کو برف کی سفید چادر میں لپٹا ہوا دکھائی دیا برطانیہ کا یہ تاریخی دریاں سولہ شہروں سے گزرتا ہے اس دریاں پر کم سے کم دو سو چودہ پول ہیں جن میں لندن بریج ویسٹ منسٹر پول اور ٹاور بریج قابل زکر ہیں دریاں کے نیچے دو بڑی سرنگیں ہیں اور پیدل چلنے والے کے لیے دو چھوٹی سرنگیں ہیں ان میں سے ایک سرنگ کا نام ٹیمز ٹرنل ہے جس کی تعمیر کا آغاز اٹھارہ سو پچیس میں ہوا تھا جو آج بھی اسی دریاں کے نیچے موجود ہے صدیوں سے بہتے ہوئے لندن کے اس دریاں میں مچھلیوں کی تقریباً ایک سو پچیس سے زیادہ اقسام بھی پائی جاتی ہے اوکسفورڈ اور کیمرچ کے درمیان یہاں کشتیوں کی ریس بھی ہوتی ہے اور اس ریس کی تاریخ ایک سو اٹھاسی سال پرانی ہے یعنی اٹھارہ سو انتیسے اس دریاں پر کشتیوں کی ریس ہوتی ہے نہ صرف برطانیہ کے شاعروں نے بلکہ دنیا بھر کے بے شمار شاعروں اور مصنفین نے دریاں ٹیمز کو اپنی شاعری اور کتابوں میں جگہ دی ہے پرستان کا یہ صدیوں پرانا دریاں کتنا خوفناک اور خطرناک ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ عوصتاً ایک ہفتے کے دوران ایک لاش اس دریاں سے نکالی جاتی ہے